بیٹا جو سیکنڈ ڈیس آرڈر ہے اس کا نام ہے اپی لیپسی اپی لیپسی کو ہم اپنی زبان میں مرگی بھی کہتے ہیں اس کو سیزر ڈیس آرڈر بھی کہا جاتا ہے کنولسیو ڈیس آرڈر بھی کہا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ انسان کو جٹکے لگتے ہیں بہت شدید قسم کے جیسے مرگی کے لوگوں کو دورے پڑتے ہیں جٹکے لگتے ہیں اس پر جیسے ان کو کنولسیو ڈیس آرڈر یا پھر سیزر ڈیس آرڈر بھی کہا جاتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ لاؤس آف کانشیسنس ہو جاتا ہے انسان جو ہے وہ اپنی کانشیسنس جو ہے پیشنٹ وہ اس کو کھو دیتا ہے اس میں اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا بے ہوش ہو جاتا ہے انسان اس کو جو ہے وہ جٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا اگر ریزن دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریپیڈ الیکٹرک دسچارج ہوتا ہے یعنی ہم نے جو ہے وہ پچھلے ٹاپکس میں ڈسکس کیا تھا ایکشن پوٹینشل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ریسٹنگ بھی مرینٹ پوٹینشل کو ڈسکس کیا تھا تو جو ایکشن پوٹینشل ہے جب وہ آتی ہے تو پولرائزیشن ڈی پولرائزیشن کے فیزز آتے ہیں مختلف تو سٹوڈنٹ جب بار بار جو ہے وہ ڈی پولرائزیشن ہو رہی بار بار جو ہے وہ نرب امپلس جو ہے وہ آ رہی ہو جنریٹ ہوتی جائے بار بار تو اس کی وجہ سے اور وہاں پہ کوئی کنٹرول نہ ہو تو اس وجہ سے ریپیڈ الیکٹرک دسچارج ہوتا ہے بہت ساری امپلس جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ سیزر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسے جٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس کی سیمٹمز ہیں اگر قوزیز دیکھے جائیں تو قوزیز میں یہی ہے کہ ریپیڈ الیکٹرک دسچارج ہے یعنی اوور ایکسائٹیشن آف نیرونز ہیں بار بار جو ہے وہ ڈی پولرائزیشن ری پولرائزیشن کے فیز جو ہے وہ آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سیزرز جو ہے وہ آتے ہیں مرگی کیا تو جو ہے وہ دورہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے اندر جو ہے وہ دو طرح کی نیرونز ہوتی ہیں ایک تو ایسی نیرونز ہیں جو کہ بیٹری نیچر ہوتی ہیں کہ جو یوزفل جو ہے Koreansیز نہیں ہوتی انکو انہی بیٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن جو ایپیلیپسی ہے اس میں انہی بیٹری نیرونز ہیں وہ کام نہیں کرتی جس کے وجہ سے جو فالتو انپلسز ہوں گی وہ کیا ہوں گے انہی بیٹ نہیں ہوتی اور اس انہی بیٹری کی وجہ سے نیرونز جو ہے وہ جو انہی بیٹ نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے ایرونز کی وجہ سے ریپیڈ الیکٹری zachرج ہوگا جنریٹ ہونے جزار اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہیڈ انجری اس کا مین ریزن ہے ہیڈ انجری کی ورائے سے برین کا کوئی پارٹ جو ہے افیکٹ ہو گیا ہے ایک تو یہ ریزن ہو گیا کوئی فیزیکل ٹراما ہے ٹھیک ہے اور موسٹ انٹرسٹنگ بات جو ہے اپلپسی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایموشنل ڈسٹربنس جو ہے اس ورائے سے ہوتے ہیں ایموشنل ڈسٹربنس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر جو مرگی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہ زیادہ خوشی والی جگہ پہ جائیں اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ پریشان جو ہوتی ہیں ان میں بھی نہ جائیں کیونکہ دونوں جگہ پہ جو ہے وہ اوور ایکسائٹیشن جو ہے نیورانز کی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ دورہ پڑھنے کی جو خدشات ہیں جو چانسیز میں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ڈائیگنوسیس تو ڈائیگنوسیس میں جو ہے وہ اگر ہم جائیں کسی بھی جو ہے اور نیورالوجس کے پاس جائیں چیک کروانے کے لئے وہاں پہ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم EEG کہتے ہیں الیکٹرو انسفیلو گرافی جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ بہت امپورٹن ٹیسٹ ہے جو اپلیپسی کی ڈائیگنوسیس کے لئے اور وہاں پہ دو روڈز جو ہے وہ لگائی جاتے ہیں ہمارے ہیڈ کے پر برین کو چیک کرنے کے لئے جو کہ EEG ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور یہ ایک گراف بن جاتا ہے جہاں پہ اگر ہمیں بہت زیادہ پیکس نظر آئیں تو پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پہ نیرونز جو ہیں وہ آور ایکسائٹیڈ ہیں پولرائزیشن ڈی پولرائزیشن کی بہت سارے فیسیز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے اپلیپسی جو ہے وہ ڈائیگنوس ہو جاتی ہے ٹیٹمنٹ اگر دیکھ جائے تو ٹیٹمنٹ میں انٹی کنولسیف ڈرگز جو ہیں وہ لی جاتی ہیں بہت ساری ڈرگز جو ہیں وہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں جس میں اپی وال ہے ٹکرال ہے جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اپلیپسی کی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو پیشنٹس ہیں تھرٹی ایج کے پیشنٹس جو ہیں اس سے پہلے والے ہوتی ہے تھرٹی ایج سے پہلے والے ہو اگر تو یہ نارمیلی مطلب ہیڈ انجری کی وجہ سے ہی ہوتی ہے لیکن اگر اس کے بعد ہوتی ہے تو یہ ایک اورگینک ڈیزیز ہے اورگینک ڈیزیز کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے سائننٹ سیمٹمز بہت جو ہیں وہ آپ کو ویزیبل ہوتے ہیں کلیر کٹ سائننٹ سیمٹمز ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ کس وجہ سے ہوئے کہ آپ کے خوراک میں کوئی کمی تھی شاید آپ کی کیلشیم یعنی آپ کی باڈی کے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ سارا سے بیلنس نہیں تھے یا سوڈیم پوٹاشیم آپ کو پتا ہے کہ کتنے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں نرویمپلس کی جو آگے پروگریشن ہے اس میں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ الیکٹرولائٹس سوڈیم پوٹاشیوم گرہ ان میں سے کسی چیز کی کمی ہے تو اس ویڈیسے 30 یئرز کے بعد اگر یہ ڈیزیز ہو تو وہ جو پور ڈائیٹ ہے اس کی ویڈیسے ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اپیلپسی ہے اوورال یہ دورہ دورہ بڑھتا ہے اس میں اور انسان جو ہے وہ کونشیسنیس جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے کو دیتا ہے اگر دیکھا جائے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اپیلپسی کے جو پیشنٹس ہیں وہ الکوہل لیتے ہیں تو ان کو اسے پر رہیز کرنا چاہیے کیونکہ الکوہل جو ہے وہ ایکسائیٹیشن کو کیا کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے جس کی ویڈیسے جو اس کے پیرید ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے جو کنولسیونیس ہے اس کے کم ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں کیا آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے شدت آنا شروع ہو جاتی ہے بیماری کی